موسیقی اسلام علیکم نمسکر سریعہ کال میں محمد رفیدین ایس ایر کے نیوز بروڈکاستنگ میں آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کے اہم تفصیلات موسیقی ناظرین حلقہ اسمبلی خدبالابور 125 ڈیویزن گاجلہ رامارام میں زامین اسکول کے چیرمن جناب سید نواب علی کی جانب سے ہیدراباد اسپورٹس پریٹس کرکیٹ گرانڈ کا افتتار ٹیارس ایمیل جناب کے پی بیوے کانند گارڈ کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر کارپوریٹر راولہ شیشیگری راو کے علاوہ وہ دگر سینئر لیڈرز بھی موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد فیاس کی تفصیلی ریپورٹ لاؤں گا نوچھوٹنے اندر ہو سارا نا مجھلے کے لئے انگلا دبتے کٹ ہو سارا مجھلے کے لئے اندر ہو سارا چنم چنم اوڈ راولہ چنم 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 بذوار چنم 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 بذوار صحوات دے اٹھو پچھے اٹھو ہمارے میں ملے گئے سیند اُتروں نمسکار ہیدراباد اسپورٹ پلائز میں آپ کو خارجک سواغت ہے سواغت کرتے ہوئے آج کافی مہماری چل رہی ہے 15-20 سال کے لڑکے ہیں کافی اسٹیمینہ کی ضرورت ہے جو آج کافی تک ہو چکا ہے تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے اسٹریس پری ہونے کے لیے ایک ایک سرسائز کی ضرورت ہے جو ہمارے سیٹی میں لیول نہیں ہے سراؤنگ دیکھا جاتا 5 کلومیٹر سراؤنگ میں ایسا سٹیڈیم نہیں ہے تو یہ سٹیڈیم جو ہے آپ کو کبھی بھی آپ آن لائن پر بھوک کر سکتے ہو دو دو تی تی بھول کے ساتھ ہے اور اپنے ہیلتھ و اپنے فیملی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہو اس کے ساتھ میں اپنا سوچ کو بیرام دیتا ہوں نمسکر ہیدراباد سپورٹس پلائز یہ آج اس کی فتح کی گئی ہے ہمارے امیلے صاحب کے پی ویوک کرنندہ صاحب اور ہماری کارپوٹر صاحب رہلا ششیگری صاحب اس کی فتح کیے ہیں اور یہ سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سہولتیں نہیں ہونی کیونکہ جیسے لوگ کھیلنے سے دور آئے جا رہے ہیں کھیل نہیں کھیلنے کے لئے سے سہیتوں کا سہیت پی پروبلم ہو رہا ہے تو ہمارے زامین سکل کے جیرمین صاحب 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 نے اس کی فتح کی ہے شروع کی ہے جس میں آپ کو جو انا یہاں پہ کھیلنے کی بہت کم خرچے بھی آپ جو انا کھیل سکتے ہیں اس کا ایمانٹ بہت کم ہے اور آپ کھیل کے اپنے سہیت پچھی بنا سکتے ہیں اور ہورلی بیسس پہ آپ بھی اکھیل سکتے ہیں اور منتلی کے لئے بھی آپ بکنگ کر سکتے ہیں گاجولا رام آرام میں دیویندر نگر جانے کی جو روڈ ہے اس کے بیک سیٹ میں جو نا یہ اس کی افتتہ کی گئی ہے اور اس کے لئے آپ بکنگ بھی کر سکتے ہیں کھیلنے کے لئے آپ بکنگ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے فیملیز کے ساتھ پرسنل اور اپنے فرنڈز کے ساتھ آکے یہاں پہ کھیل سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں شاپور سے بہت خریب ہے اور یہ جو گراؤنڈ ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہاں کے آس پاس قدبلہ پور میں سچترا میں یہاں تک کہ ہیٹک سٹی میں بھی اس طرح کا گراؤنڈ نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی ہے اور آلی شان پرمانے پر بنا گیا ہے بہت اس کی ہائیٹ بہت بڑی ہے لیندھ اور ورکی بہت بڑی ہے اس میں کھلنے سے آپ کو بہت سارے اچھی گراس بھی ہے اور ٹک جب کو بڑی ہے جو کھلنے کے بہت سارے شوقین ہوتے ہیں جس کا میزاز ہوتا ہے کرکٹ کھلنا اور سہت اچھی ہے آنا اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سجارنا ہوتا ہے تو اس گراؤنٹ کے آپ نیترلائس کر سکتے ہیں گراؤنٹ کی نیترلائس کر کے آپ اپنے سہید کو بھی اچھی بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں اور اس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں